پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے آپ سن کر یقیناً آپ کے آنسو آ جائیں گے آپ بہت بڑا سبخ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا حارث ایک دولت مند شخص تھا لیکن اس کا دل سخت اور بے رہم تھا اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا اور نہ ہی اللہ کے احکام کی پرواہ کی حارث قین تھا کہ اس کی دولت اسے ہر مصیبت سے بچا لے گی حارث گاؤں کے کمزور اور غریب لوگوں پر ظلم کرتا ان کی زمینیں چھین لیتا اور ان کے حقوق عمال کرتا جب غریب لوگ اپنے حقوق مانگتے تو وہ انہیں سود پر پیسے دیتا اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا حارث نے اپنے دل میں تقبر اور غرور بھر لیا تھا اور وہ اللہ کی طاقت کو نظرانداز کر رہا تھا گاؤں کے بزرگ اور نیک لوگ بار بار حارث کو نصیحت کرتے کہ وہ اپنے عمال کو درست کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے لیکن حارث ان کی باتوں کا مزاق اڑاتا اور کہتا میرے پاس سب کچھ ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں اللہ نے حارث کو کئی مواقع دیئے کہ وہ طوبہ کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے لیکن حارث نے ان مواقع کو ضائع کر دیا ایک دن حارث کو ایک خواب آیا جس میں اسے عذاب کی نشاندہی کی گئی خواب میں اس نے اپنے آپ کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا ایک رات اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور گاؤں میں شدید توفان آیا حارث کا گھر تباہ ہو گیا اس کی دولت ختم ہو گئی اور وہ ایک لمحے میں بے گھر اور بے یارومدگار ہو گیا اس پر ایسی بیماری نازل ہوئی جس کا علاج کوئی نہ کر سکا اب حارث کے پاس نہ دولت بچی تھی اور نہ کوئی دوست وہ پچتاوے میں مبتلا ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اللہ نے اس کے دل کی سختی اور نافرمانی کی سزا اسے دنیا میں دے دی آخرکار حارث کی موت ایک عبرتناک حالت میں ہوئی گاؤں کے لوگ اس کی موت کو دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے اسے کفن دیا گیا اس کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور قبرستان میں دفنہ دیا گیا دفن کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے لیکن حارث کی قبر پر ایک عجیب اور غریب عذاب نازل ہوا اس کی قبر کے اوپر آگ بھڑک رہی تھی جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آگ بچانے کی کوشش کی لیکن جتنا وہ کوشش کرتے آگ اتنی ہی تیزی سے بھڑک تھی آخرکار لوگوں نے اللہ سے توبہ کی معافی مانگی اور حارث کی زندگی سے سب خاصل کرنے لگے گاؤں کے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کسی کا حق آنے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے اور سود چلانے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب نازل کرتا ہے گاؤں کے لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنے عامال کو درست کرنے کی کوشش کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے چاہے دنیا میں ہمیں کچھ بھی حاصل ہو جائے اگر ہم اللہ کے احکامات کو نظرانداز کریں گے تو دنیا میں بھی عذاب کا سامنا کریں گے اور آخرت میں بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں آپ کا لائک یوٹیوب کے ذریعے مزید لوگوں تک ویڈیو پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس واقعے سے سبق حاصل کر سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز آسانی سے ملتی رہیں